ہائے دوستو اس کا تو پریویس کریکٹر بہت اچھا ہے کیا اس کا پریویس گوڈ کریکٹر کیس میں ریلیونٹ ہوگا اس کا تو پریویس کریکٹر بہت برا ہے تو کیا اس کا پریویس بیٹ کریکٹر کیس میں ریلیونٹ ہوگا یہ تو سیول کیس ہے کیا سیول کیس میں پارٹیز کا گوڈ یا بیٹ کریکٹر ریلیونٹ ہوگا یہ تو کریمنل کیس ہے تو کیا ایکیوز کا good یا bad character relevant ہوگا تو یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے character when relevant سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ what is character character میں دو طرح کی چیزیں آجاتی ہیں ایک reputation اور دوسری disposition reputation سے مراد جو لوگ ایک بندے کی qualities کے بارے میں جانتے ہوں مطلب جو لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ بندہ کیسا ہے اس میں کیا کیا quality ہے اور وہ لوگ اس کی quality کو مانتے بھی ہوں یہ ہماری reputation ہوگی اور disposition سے مراد جو کہ بندہ وہ خود جانتا ہے کہ میں کیا ہوں دوسرے لوگ اس بندے کے بارے میں نہ جانتے ہوں کہ وہ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے اچھا ہے بورا ہے جو disposition ہوتا ہے وہ صرف اور صرف یا تو کچھ قریبی لوگ یا اس کے گھر والے یا صرف خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے تو reputation اور disposition دونوں کو ملا کے character بنتا ہے آج ہم Indian Evidence Act 1872 کا section 52, 53, 54 اور 55 پڑھیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ہم کانونی شادت order 1984 کا article 66, 67, 68 اور 69 پڑھیں گے چلے آئیں شروع کرتے ہیں کسکٹی سکٹی 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 کھیں گے ійсь Torah To render proper or improper any conduct imputed to him is irrelevant. Aspect in so far as such character appears from facts otherwise relevant. اس میں یہ بال بتائی گئی ہے کہ civil cases میں کسی کے کریکٹر پر الزام لگانا irrelevant ہے. For example اگر آپ کی زمین کا کوئی case court میں چال رہا ہے اور آپ یہ بات کہتے ہیں کہ میرا جس بندے کے ساتھ case چال رہا ہے وہ بہتی غلط انسان ہے وہ fraud کرتا ہے civil cases میں آپ کسی کے کریکٹر کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ civil court کو party کے کریکٹر کو نہیں بلکہ civil court کو case trial کرنا ہوتا ہے فیکس کی بنیاد پر کہ کوئی party ڈگری لینے کی حق دار ہے یا نہیں کیونکہ civil court میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بندہ بہت غلط انسان ہے فلاں فلاں تو court کا پہلے ہی ایک منٹ بن جائے گا کہ یہ انسان غلط ہے اس لئے کریکٹر کا ایویڈنس civil cases میں irrelevant ہے اب جیسے کہ ایک جنرل رور ہے کہ good and bad character is not relevant in civil cases مطلب کہ civil cases میں کسی بھی بندے کا good یا bad character relevant نہیں ہوگا فور ایزمپل اگر مالک مکان نے سوٹ فائل کیا کہ یہ قرائدار رنٹ نہیں دے رہا اس لئے اس کو میرے گھر سے نکالا جائے لیکن قرائدار یہ بات کہتا ہے میں تو بہت شریف انسان ہوں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا سب کے ساتھ اچھے طریقے سے ملتا ہوں اس لئے یہ سوٹ ڈسپس کیا جائے تو court یہ بات کہے گی کہ ہمیں کیا لینا دینا آپ کے شریف انسان ہونے سے یا آپ کس سے ملتے ہیں کس سے نہیں ملتے آپ اپنے مالک مکان کو مکان کا قرائے دو ورنہ ہم آپ کے خلاف فیصلہ سنائیں گے اور آپ کو یہ گھر چھوڑنا ہوگا اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے اگر کریکٹر اٹس سیلف فیکٹ ان ایشو میں ہے تب سیول کیسیز میں کریکٹر ریلیونٹ ہوگا جیسے کہ اگر کسی نے نیوز پیپر میں یہ نیوز دی کہ اس بندے نے اللیگل پروپرٹی پر قبضہ کیا ہے اور پہلے بھی ایسے ہی ایک کیس تھا جو کہ ثابت ہو چکا ہے تو اب ایسے کیس میں جو کریکٹر ہے وہ اٹس سیلف فیکٹ ان ایشو ہے اور اگر آپ فیکٹ ان ایشو کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اوپر لنک پر کلک کریں یا نیچے ڈسکرپشن پر لنک دیا گیا ہے اس پر کلک کریں آپ کو اس کا لیکچر مل جائے گا نیکسٹ وننیز انڈین ایویڈنس ایکٹ 1872 کا سیکشن 53 اور کانون نشادت آرڈر 1984 کا آلٹیکر 67 جو کہ ڈیل کرتا ہے in criminal cases previous good character relevant in criminal proceeding the fact that the person accused is of a good character is relevant اس میں یہ پال بتائی گئی ہے کہ criminal cases میں جو کہ ملزم کا previous character ہوگا وہ relevant ہوگا کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جج confused ہو جاتا ہے کہ اس ملزم کو سزا دی جائے یا اس کو چھوڑا جائے تو اس وقت جب ملزم کا جو previous character ہوتا ہے وہ اس کے معنی میں آتا ہے جیسے کہ ملزم کا previous character یہ ہے کہ وہ ملزم بہت شریف انسان ہے وہ تو اپنے گھر میں ہی رہتا ہے کبھی بیر نہیں نکلتا تھا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اس کا بہت کم تھا نہ وہ گھر سے بیر جاتا نہ کوئی لوگ اسے جانتے نہ وہ زیادہ لوگوں کو جانتا تو اب جج کے مند میں یہ بات آتی ہے کہ اس بندے کا تو previous character بہت اچھا ہے تو جج confused ہو جائے گا پھر وہ cross examination examination in chief اس سب کو دیکھے گا اگر آپ examination in chief cross examination اور re examination کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اوپر لنک پر کلک کریں یا نیچے description پر لنک دیا گیا ہے اس پر کلک کریں آپ کو اس کا lecture مل جائے گا تو جب جب سوئتا ہے کہ اس کا previous character بہت اچھا ہے تو اس وقت وہ character relevant ہوگا لیکن یہ ایک weak evidence ہے 2 next one is indian evidence act 1872 که section 54 اور 可حانینشادات order 1984 که article 68 جو کہ deal کرتا ہے previous bad character not relevant except in reply In criminal proceeding, the fact that the accused has a bad character is irrelevant unless evidence has been given that he has a good character in which case it become relevant. Explanation 1. This article does not apply to cases in which the bad character of any person it itself a fact in issue. Explanation 2. A previous conviction is relevant as evidence of bad character. इसमें ये बात बताए गई है कि किसी भी मुल्जम का criminal cases में previous bad character relevant नहीं होगा मतलब bad character irrelevant है लेकिन अगर इस बात का evidence दिया जाता है कि इस बन्दे का अच्छा character है ये बन्दा बहुत श्रीव है तो ऐसी सूरत में जो इस बन्दे का bad character होगा वो relevant हो जाएगा लेकिन अगर वो good character को discuss नहीं करता तो फिर bad character irrelevant होगा इसकी explanation one में ये बात है कि अगर किसी बन्दे का bad character खुद एक fact and issue है तो ऐसी सूरत में ये conviction हो गई है तो इस वक्त इसका bad character relevant होगा next one is Indian Evidence Act 1872 का section 55 और करोने शादत order 1984 का आल्टीकर 69 जो के deal करता है character is affecting damages in civil cases the fact that the character of any person in such is to affect the amount of damages which he ought to receive is relevant इसमें ये बात बताए गई है के अगर पार्टी के character की वज़ा से amount of damages पर असर पड़ता है तो ऐसी सूरत में character relevant हो जाएगा civil cases में character अगर किसी बन्दे के damages को proof करने के लिए है तो इस वक्त character का evidence दिया जा सकता है या तो अगर damages को civil cases में कम या ज्यादा करना हो तो उस वक्त plaintiff के character को as evidence लिया जा सकता है कौन से damages होते हैं For example अगर divorce का case code में है तो husband का जालमाना character relevant होगा या इसके लावा defamation के cases हो उस वक्त भी character relevant होगा या अगर कोई breach of promise करें तो उस वक्त भी character relevant होगा इस तरह के तुमाम cases में character relevant होगा तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आज का topic समझ जाया हो तो मारा चैनल लाज़मी subscribe करें और साथ में बेल आइकान को दुबादें इससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का notification आ जाएगा और अगर आपके mind में किस्वी किसम का कोई question है तो आप हमें comments करके पूछ सकते हैं and at last thank you for watching you you you